اسی سال جون کے مہینے میں روحج شرما کی کپتانی میں بھارتیہ ٹیم نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا اور دکشن افریقہ کو ہم نے بہت ہی ٹائٹ میچ میں ہر آیا تھا اور اسی ذریقے سے لوگوں نے امید پال رکھی تھی کہ جب محلہ ٹیم ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کھیلنے کے لیے جائے گی تو اس بار کچھ کمال کرے گی کچھ دھامال کرے گی ہرمن پیت کور کی ٹیم لیکن ہوا اس کا بلکل اُلٹ اور ٹیم انڈیا کے تمام جو فینس ہیں وہ اس سمیں کافی زیادہ نراش ہیں کیونکہ بھارتیہ محلہ ٹیم نے پردرشن ہی کچھ ایسا کیا جس کے بارے میں نہ چرچہ کیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا پاکستان کے بھرو سے ہم آخری میچ میں آگئے تھے اور پاکستان نے کیا کیا یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ایک طریقے سے دیکھا جائے تو بھئی آپ ضرور گروپ آف ڈیتھ میں تھے جہاں پر کی آسٹریلیا تھی نیوزلینڈ ہندوستان پاکستان شرلنکہ لیکن آپ کو جتنی فیسلیٹی دی جاتی ہے جس طریقے سے بھارتیہ ٹیم کے تمام محلہ کھلاری بڑے بڑے لیکس میں کھیلتی ہیں امید کی جا رہی تھی کہ بھائی اس بار ٹی ٹوینٹی ویمنس ورلڈ کپ میں بھارتیہ ٹیم اپنی دھار ضرور دکھائے گی لیکن ہرمن پریت کور کی کپتانی میں ٹیم انڈیا آخری چار میں بھی نہیں پہنچ پائی اور اسی کو لے کر کے خبر آ رہی ہے کہ بہت جلد جو ہیڈ کوچ ہیں امول مزمدار وہ اب چیپ سیلیکٹر سے ساتھ ساتھ بی سی سی آئی کی افیشلز کے ساتھ میٹنگ کرنے جا رہے ہیں کچھ بڑے فیصلے لینے جا رہے ہیں ہرمن پریت کور کی کپتانی جا سکتی ہے اور یہ تین دعویدار ہیں جن کو کی کپتان بنایا جا سکتا ہے تو کون کون سے تین دعویدار ہیں یہ میں آپ کو بتا دوں گا ساتھ ساتھ ہرمن پریت کور کی کپتانی کیوں جا رہی ہے اور کب یہ میٹنگ ہے یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا اگر آپ نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیجیگا ویڈیو کو بھی ضرور لائک کر لیجیگا امول مجمدار کے اوپر میں بھی ذمہ داری تھی اس ٹیم کو بہتر طریقے سے بنایا ہے خبر یہاں تک آ رہی ہے کہ بی سی سی آئی کے ادھیکاری بہت زیادہ خوش نہیں ہے کچھ بھی امپروومنٹ دکھا نہیں ہے اور اسی لیے جو اس سمیں ہیڈ کوچ ہے مہیلہ ٹیم کے امول مجمدار انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ بی سی سی آئی کے کچھ ادھیکاری سے ساتھ ساتھ چین کرتاؤں سے میٹنگ کریں گے ایسے تمام میڈیا ریپورٹس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور کہا جا رہا ہے کہ ہرمن پریت کور کو کپتانی سے سیک کیا جا سکتا ہے اور اب نئے چہرے کو بھارتی مہیلہ ٹیم کا کپتان بنایا جا سکتا ہے تین دعویدار ہیں اب سوال ہے کہ کون کون سے ہیں ایک تو آپ کے بھائی جو وائس کیپٹن ہے یعنی کہ سمرتی مندانہ وہ آپ کے لیے کپتانی کرتے ہوئے نظر آ سکتی ہے اس کے علاوہ جی میما روڈرکس کا بھی نام چل رہا ہے اور دیپتی شرما جو کی آل راؤنڈر ہیں ان کا بھی نام چل رہا ہے ویسے اگر دیکھیں تو ویمنز پریمیر لیگ میں کل ملا کر کے پانچ ٹیمیں ہیں اور بہت زیادہ کمپیٹیشن نہیں ہے کیونکہ بھائی ویمنز پریمیر لیگ میں دو فرنچائزی ایسی ہیں جن کے پاس میں مہیلہ کپتان بھارتی ہے مہیلہ کپتان ہے جیسے کی آپ کے پاس میں بینگلور کی بات کریں تو وہاں پر آپ کے سمیتی ماندانہ ہیں ممبئی کی کپتان ہرمینک پریت کور ہے لیکن باقی فرنچائزی نے سب نے ویدیشوں سے کپتان اپنے فرنچائزی کا نکت کیا ہوا ہے لیکن اس سمیں جی میما روڈرکس کا بھی نام چل رہا ہے ان کو بھی کپتان بنایا جا سکتا ہے ساتھے ساتھ دیپتی شرما کا بھی نام چل رہا ہے اور سمیتی ماندانہ عبیر سی بات ہے کہ ریس میں سب سے آگے نظر آ رہی ہے لیکن بہت جلد اس کے اوپر فیصلہ لے لیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ ہرمن پریت کور اب آپ کو کپتانی کرتے ہوئے نہ دیکھے بھارتی مہیلہ کرکٹ ٹیم کی نئے چہرے کے ساتھ میں اب آپ کو ٹیم بنتے ہوئے نظر آئے لیکن آپ ان میں سے کس کو کپتان بنتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں کیا دیپتی شرما کو یا پھر سمیتی ماندانہ کو کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا